پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لیا تو گویا اس نے کسی زندہ دفن کیوں ہی لڑکی کو بچا لیا یہ حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے عیب کی سطر پوشی کرنے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ انسان جو عیوب و نقائص کا مجموعہ ہے انسان کے عیب بسوقات جو وہ چھپے رہتے ہیں بسوقات ظاہر ہو جاتے ہیں تو یہاں بتایا ہے کہ چونکہ معاشرتی تمدن کیوں سے ملجل کے انسان رہتا ہے تو کسی کا کوئی نقصی عیب کوئی دوسری کی نظر میں آ گیا تو فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ لیا پھر فسطہ رہا پھر اس کو چھپا لیا دوسرے سے اس کو ذکر نہیں کیا اور آگے کسی اور کو جائے تھٹا مزاق بنانے کا ذریعہ نہیں بنایا تو فرمایا کہ اس کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے کہ من آیا موعودتا جیسے زندہ کی دفن کی ہوئی درگور کی ہوئی بچی کو اس نے زندہ بچا لیا ظاہر ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے کیوں کہ قرآن کریم نے کہا کہ وعیز المعودت سوئلت کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا بی ایزم بن قتلت کے کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی ظاہر ہے کہ مشرقین مکہ زمانے جہلیت کے اندر جہے وہ لڑکی کا پیدا ہونا ان کے لئے ایک بہت بڑی عیب کی بات ہوتا تھا اور اس عیب کی وجہ سے وہ مو چھپاتے پھرتے تھے لہٰذا بچی اگر پیدا ہو جاتی تھی وہ اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے زندہ دفن کر دیتے تھے ایک تو دفن کرنا پھر زندہ دفن کرنا یا تو اس کو مار کے دفن کریں یعنی اس قدر نفرت اور عداوت اور تشدد غالم تھا کہ زندہ بچی کو گڑے میں ڈال کے اوپر سے مٹی بھر دیتے تھے اور وہ بچی ظاہر ہے سس سس کے مرتی ہوگی یہ وہ معصوم جان جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی اور اس ظالم کے کے اس بے دردی کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے گڑے میں دفن کر دیا تو بہت بڑا گناہ ہے اور ظاہر ہے جتنا بڑا سنگین گناہ ہے اور اسہ نے بڑی فضیلت ہے درگور کی بچی کو بچا لیا مٹی ہٹا گی گڑے میں سے زندہ نکال لیا تو آپ اس کی فضیرت کی بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظاہر جتنے سنگین گناہ اسی درجے کی فضیرت تو فرمایا کہ جس نے کسی کی عیب کو چھپا لیا تو گویا کہ اس نے زندہ دفن کی ہوئی بچی کو زندہ دفن بچا لیا تو گویا کہ بہت بڑی فضیرت اور مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جس طریقے سے دفن کر دی گئی گڑے میں بچی اور اس کو اس نے بچا اس کو نئی زندگی مل گئی تو بلکل اسی طریقے سے جس کا کوئی عیب آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا اب اگر اس عیب کو آپ پھیلا دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا عیب ہو کہ اس بیچاری کے جینا مشکل ہو جائے یا اس بیچاری کے جینا مشکل ہو جائے لوگوں کے سامنے سامنا کرنا مشکل ہو جائے کیونکہ عیب ہی ایسا ہے اور آپ نے وہ پھیلا دیا اور وہ بیچاری کسی کیا سامنا نہیں کرتی کیونکہ اس کا عیب سامنے آگیا لیکن اس نے کیا کیا اس نے اس عیب کو پردہ جب دے دیا تو وہ بیچاری جو گھر سے باہر نکلنے کے قابل ہو گیا لوگوں کے سامنے اپنی معاشرات کو لے کے چلنے کے قابل ہو گیا سامنا کرنے قابل ہو گیا تو جیسے گڑے میں سے اس نے زندہ نکالا اس بچی کو کوئی کہ اس طرح یہ بیچاری اپنی اس عیب کی وجہ سے کل کو مو دی کھانے کے قابل نہیں تھا لیکن اس نے اس پر پردہ ڈالے رکھا عیب کا تو عیب پر پردہ ڈالے رکھا اب یہ بندہ جو لوگوں کے سامنے یا یہ اور جو لوگوں کے سامنے آنے جانے کے قابل ہو گئی اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری کیفیت کے ساتھ اس کی تشبیح دے کر فرمایا کہ وہاں پر بھی چونکہ زندہ بچی بچتی ہے یہاں پر بھی اس بندے کو زندگی کا ایک نیا مقصد حسن ہو جاتا ہے اس لئے جو ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے اور اس کے لئے بڑے ظرف و حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی کے عیب پر متعلق ہو جائیں اب آپ کا ظرف و حوصلہ ہے کہ آپ اس کو کتنا ابزارف کرتے ہیں حضم کرتے ہیں دیکھ ہوتا ہے یہ کہ عام طور پر انسان کے حوصلے کم ہوتے ہیں وہ بجائے اس کے حضم کرے وہ جب وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے لگتا ہے تو یہ ایسی بدحضبی نہیں ہونی چاہیے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ہلکا پیٹ اتنا ہلکا پیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی بات پتہ چلی اور ساتھ کے ساتھ آگے جب تک نہ کہیں تو کہتے ہیں جی پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے جب تک یہ عیب آگے ہم شیئر نہ کریں تو میں تو پیٹ میں تکلیف تو باہر لوگ پیٹ کے اتنے ہلکے ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ کے اندر جو مرود شروع ہو جاتے ہیں جب تک زبان پہ نہ لائیں اس کی برائی کو فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ مسلمان مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ المومن و مرات المومن مومن مومن کا آئینہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کو دیکھتا اور ملتا ہے تو اس کے اندر یہ اپنا عکس دیکھتا ہے اپنا عکس دیکھتا ہے آئینہ جیسے آپ کو اسی طرح چہرے کے خد و خال میں کوئی نقص ہے وہ بھی دکھاتا ہے چہرے میں کوئی داغ لگاوا ہے داڑی ٹیڑی ہے بال ٹیڑے ہیں تو وہ چہرے کے خد و خال کے اوپر کوئی ایسی برائی ہے تو اس کو بھی دکھاتا ہے تو دکھاتا ہے اور آپ اس کو صاف کرنے کا آپ کو موقع مل جاتا ہے داڑی کو صحیح کرنے کا موقع مل جاتا ہے جب زلفیں آپ نے کنگی کی ہیں تو زلفیں آپ نے کنگی کی تو وہ ظلفوں کی خوبصورتی آپ کو دکھاتا ہے اس میں کوئی کمی وشی ہے تو وہ اس کو ظاہر کرتا ہے تو اس طرح مومن جب مومن سے ملتا ہے تو اس کو اپنے حیب و نقائص اس آئینے میں نظر آتے ہیں جس طرح آئینے کو دیکھ کے ہم فکس کر لیتے ہیں ایسے دوسرے مسلمان کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کے شبروز فکس کرنے کا موقع ملتا ہے اور آئینے کا کمال یہ کہ دیکھو آپ کا عیب صرف آپ ہی سے شیئر کرتا ہے عیب کو دیکھ لیں تو وہ اسی سے شیئر کریں دیکھیں میں نے ایسا سنا ہے میرا خیال ہے آپ اس کو ذرا ٹیک کر کر لیجئے بس یہ میں دیکھا یہ ذرا آپ کے داغ لگا آپ یہ ذرا صاف کر لیجئے تو کوئی بھی چیز اسی کو شیئر کریں یہ نہیں کہ آپ دس بندوں میں شیئر کر لیں کہ اس کو ایسا ایسا ہو گیا تو آپ نے اس کی جو ہے وہ عیب کو جو ہے سب کے سامنے کھول دیا تو آئینہ جو رویہ رکھتا ہے وہی آپ کو رکھنا ہے اور پھر ایک کمال آئینے میں یہ ہے کہ آئینہ خاموشی سے خاموشی سے اس ایب کو دیکھتا ہے اور خاموشی سے آپ کو بتاتا ہے شور نہیں بچاتا بلکل اسی طریقے سے جب مسلمان جو ہے جب کسی مسلمان میں ایب دیکھتا ہے تو وہ شور انگامہ نہیں بچا دیتا ہے کہ دس اور بندے بھی سن لیں چپکے سے اسی کو بتاتا ہے کسی اور سے شیئر نہیں کرتا تو بس یہ آئینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا حسن سلوک جب مسلمان مسلمان سے رکھے گا تو زیرہ کے صدر پوشی ہوگی اور صدر پوشی جب ہوگی تو آخر میں کتنا بڑا عجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا عجر دیں گے جیسے زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو اس نے زندہ بچا دیا ہے اس لئے آج کی دنیا میں قاسو سوشل میڈیا کے دور ہے ٹیلی فون کا دور ہے اس میں صبح شام انسان ایک دوسرے کی زندگی کے بلکو یہ کہتا ہے نا انڈویجیل اور پرائیوٹ زندگی تا کہ انوال میں حظر آتا ہے جیسے وہاں عہب اور نقائد ظاہر ہونا بلکو فطری بات ہے اب اس پر پردہ دے دینا اور چھپا لینا تو اس لئے ایک حدیث میں آتا ہے جسے دنیا میں کسی کے عہب پر پردہ رکھا اللہ تبارک و تعالی آخر میں اس کے عہب پر پردہ رکھیں گے جو دنیا میں کسی کے سطر پوشی کی اللہ آخر میں اس کی سطر پوشی کرے گا اس انداز سے جب کرے گا تو انسان کو حسن اخلاق نصیب ہوتے ہیں اور آخر میں جنتوں میں حسن اخلاق والے سب سے اونچے مرتبے حاصل کر جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اس انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کی عہبوں پر پردہ رکھیں اور اپنے عہبوں کی اصلاح کریں آمین